پاکستان اس وقت مشکل گھڑی میں کھڑا ہے ہم نے مشکل وقت میں بجٹ دیا ہے اتنا گھمبیر اور مشکل وقت کبھی نہیں دیکھا پاکستان ایک باوقار ملک ہے ہمیں اپنی معیشت کو سنبھالنا ہوگا گیارہ سو ارب روپے سے زائد بجلی کی بد میں سب سے بھی دی گئی الین جی وقت پر نا قریدنے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سابق دور میں مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی وفاقی وزیر طلعات کے حمراہ پوسٹ بجٹ کانٹر گیس کی کمی کے باعث فیکٹریاں بند نہیں ہونے دیں گے رمہ سال گیس پر چار سو ارب روپے سبسیڈی دی کینولا آئل کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے زرائی چوبے کو بہترین پاکش دیا ہے کوشش کی ہے کہ عام آدمی پر کم سے کم بوش پڑے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل آئندہ مالی سال کے لیے نو ہزار پانچ سو دو ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش عام آدمی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ پیصد اضافہ ایڈ ہاک الانسز بنیادی تنخواہ میں زم پینشن میں مزید پانچ پیصد اضافہ پینشن فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ ٹیکس چھوٹ کی حد چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ کرنے کی تجویز سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع فر ٹیکس دس پیصد سے کم کر کے پانچ پیصد کیا جائے گا وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ خرب روپے مختص ٹیکس ٹو جیڈی پی نو اشاریہ دو فیصد تک لانے کی تجویز برامداد پینتیس ارب ڈالرز تک لے جانے کا حد کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو منفی چار اشاریہ ایک فیصد سے منفی دو اشاریہ دو فیصد پر لائے جائے گا ٹارگ ایڈ سب سیٹیز چھے خرب ننانوے ارب روپے بی آئی ایس پی بیت المال اور دیگر محکموں کو گرانٹس کی فراہمی کے لیے بارہ خرب بیالیس ارب روپے دینے کی تجویز عدالتوں کا احترام مقدم وزیراعظم محمد شہباز شریف لاہور کی سپیشل کوٹ سینٹرل میں پیش وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش جج اجاز حسن آوان نے مقدمے کی سامات کی معیشت کی بہتری کے لیے اصولوں پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا بطور وزیراعلا میرے فیصلوں سے قومی خزانے کو اربوں روپے کی بچت ہوئی اپنی پالیسیوں کے ذریعے ملکی معیشت کو سنبھالا قوم کے لیے اتنے بے لاز اقدامات کرنے والا شخص کیا منی لانڈنگ میں ملوث ہو سکتا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا عدالت میں بیان وزیراعظم کی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر سپیکر راجہ پرویس اشب سے قومی اسملی اجلاس میں بحث کرانے کی درخواست بی جے پی لیڈرز کی حرزہ سرائی کی شدید مضمت کرتے ہیں دنیا کے سوہ عرب مسلمانوں کے دل کا خون کیا گیا جس پر تمام مسلمان سراپا احتجاج ہیں محمد شہباز شریف سستے آٹے کی پنجاب بھر میں فراہمی کے بعد وزیراعظم حمزہ شہباز عام آدمی پر مہنگائی کا بودھ مزید کم کرنے کے لیے انیکشن روز مرا استعمال کی ضروری کچن اشیاء کے نرخوں میں استحکام کے لیے جامع پلان طلب کر لیا میری کابشوں کا مہور عام آدمی کو ریلیف مہیا کرنا ہے سرکاری مشینری کو مزید فال ہونا پڑے گا مقبوزہ کشمیر میں بی جے پی عہدداروں کے غستاخانہ بیانات کے خلاف ہرتال جمہوریجن میں کرفیو نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی سرینگر بڑھگام اور دیگر علاقوں میں احتجاجی ریلیاں غستاخوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ دھمکیو کے باوجود دکانے اور کاروباری ادارے بند بھارت میں بی جے پی راہماؤں کے توہین آمیز بیانات کے خلاف بھارت بنگلہ دیش اور ایران میں مزاہرے بھارت میں مزاہروں کے داران دو افراد جامعہ بنگلہ دیش کے دارل حکومت دھاکہ میں ہزاروں افراد مسجد بیت المکرم میں جمع سڑکوں پر مارچ کیا ایران میں تہران یونیورسٹی میں بھی مزاہرہ بیانات کی شدید الفاظ میں مزم سری لنکا کا مالی بہران سنگین انسانی بہران کی شکل اختیار کر سکتا ہے ملک میں پہلے ہی لاکھوں افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے سری لنکا کو سنگین بہران سے بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دارے کے ترجمہ چینسلورٹ کی میڈیا سے گفتگو امریکہ کے ایران کے جانب سے جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے ادارے کی کیمراز کو جوہری پلانٹ سے ہٹانے کی شدید الفاظ میں مزم اس اقدام سے ایران عالمی سطح پر تنہا رہ جائے گا دوزار پندرہ کے چھے فریقی جوہری معاہدے کی ممکنہ بحالی کھٹائی میں پڑھ سکتی ہے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن امریکی معیشت بدستور مشکلات کا شکار ملک میں پیٹرل کی قیمت پہلی بار پانچ ڈالر فی گیلن کی قریب پہنچ گئی امریکہ میں پیٹرل کی فی گیلن اوسط کیمت چار اشاریہ نو ساٹھ ڈالر برطانیہ میں آٹھ اشاریہ آٹھ سفر ڈالر فی گیلن تک پہنچ گئی دو سال میں پہلی بار مجموعی گھریلو آمدنی میں کمی ہوئی امریکی فیڈرل ریزرو ملتان میں دوسرا ون ڈے میچ پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک سو بیس رنڈ سے کام جابی دو سو چھتر رنڈ کے حدف کے تاقو میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بتیس آشاریہ دو آورٹ میں ایک سو پچپن رنڈ پر آئی بابر آزم کے ستتر اور امام الحق کے بہتر رنڈ محمد نواز کی چار اور محمد وسیم کی تین وکٹیں سیریز میں پاکستان کو دو سفر کی فیصلہ کن بڑھتری تیسرا اور آخری میچ کل ملتان میں ہی کھیلا جائے گا مقابلے پی ٹی وی سپورٹ سے ایچ ٹی فرد راہی راست اسلام علیکم پاکستان ٹیلیویجن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رزا اور میں ہوں نازیہ خان ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں تفصیل بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ رہی پی ٹی وی نیوز کے ساتھ سب کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام ملک کے نامور صحافیوں اور کولم نگاروں کی بہتری انتی ہیں جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکنا اور بہترین انداز میں کارئین کو آگاہ کرنا ہے تاکہ کارئین کریں ہر نئی سب کا آگاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روز نامہ نئی بات کے ساتھ آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں ناظرین وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل مالی حالات میں بجٹ دیا ہے بجٹ میں کوشش کی گئی ہے کہ غریب عوام کو رلیف فراہم کیا جائے آئندہ سال کے بجٹ میں متوسط تبقے پر کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا گیا اسلامباد میں پوسٹ بجٹ کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ گیانہ سو ارب روپے سے زائد بجلی کی مد میں سبسیدی دی گئی ہے الین جی وقت پر نہ خریدنے کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے چار سو ارب روپے کی سبسیدی دے رہے ہیں دو سو ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایسن جی پیل کا نقصان ہو گیا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کا چودہ سو ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے پی ایس سو کے پاس اس وقت پانچ سو ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیو بلز ہو گئے ہیں پرائم نیسر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز بڑے پیسے کمائیں اس کا ٹیکس بڑھا دیں اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دے ٹیکس جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پر لگایا ہے اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ تین بڑی کمپنیاں یہ حکومت کیا اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے دینے کے لیے تو مجھے یہ سبسیدی دینی پڑے گی ان کو مجھے ہی پیسے لینے کے لیے وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی بہتری کے لیے مجھگل پیسے لے کیے روہ سال گیس پر چار سو ارب روپے سبسیدی دی ہے انہوں نے کہا کہ ذرعی شعبے کو بہترین پیکج دیا گیا ہے بجت میں مقامی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے مواقع اور سازگار محول فراہم کیا ہے آریخ کے سب سے چار بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کی ہے کونے چار سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لیے اتنی جو ہے وہ ڈیٹ کھتر سال میں لی گئی تھی اس کا آسی پرسنٹ لے لیا ہے اس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال چودہ سو ننانوے ارب روپے ہم نے ڈیٹ سرویسنگ کی تھی چودہ سو ننانوے ارب روپے اس سال ہم نے تین ہزار نو سو پچاس ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے لیکن آپ مطلب یہ نہیں کہ پچیس سو ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سرویسنگ میں وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غاس پاشا نے کہا کہ کوشش کی ہے کہ آم آدمی پر کم سے کم بوجھ پڑے امیر تبقے پر ٹیکس لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ محصولات کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے نوہزار پانچ سو دو ارب روپے کا وفاقی بجٹ قامی اسمبلی میں بیش کر دیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خساری کی بات کریں تو اس پر کابو پانا ایک بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے ٹیکسو جی ٹیو پی نو اشاریہ دو فیصد تک لانے کی تجویز ہے برامدات کا حدف پینتیس ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ ذریعی آلار ٹریکٹرز اور اجناس کے بیجوں کی فراہمی کے لیے سیلز ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد ودر خزانہ مفتہ اسماعیل نے قومی اسمبلی میں مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کا وفاقی بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال کا معاشی ترقی کا حدف پانچ فیصد رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے اصلاحات نہ کر کے معیشت کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا چاہے وہ مشکل فیصلے ہوں ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے ودر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراد، توانائی، سنت، تعمیرات، خدمات اور برامدی شعبے پر برپور توجہ دی گئی ہے ہمیں زراد، آئی ٹی اور سنتی برامداد بڑھانی ہوں گی ہمیں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برامداد کی کمپیرٹیفنس بڑھانی ہوگی درامت جو اس وقت 76 ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے مالی سال میں ان میں کمی لاکر 70 ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی برامداد اس وقت 31 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے اگلے مالی سال میں ان کو 35 ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے وزیر خزانہ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤن تجارتی اور مالیاتی خسارے میں کمی کے ساتھ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں ہمارے لئے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤن خسارے کے بغیر گروت حاصل کرنا ہے افراد ازر 11.7 فیصد ہے جو کہ گزشتہ دس برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے اگلے مالی سال میں افراد ازر میں کمی کر کے 11.5 فیصد پر لائے جائے گا مفتہ اسماعیل نے کہا کہ حکومت سی پیک کے تحت منصوبوں کی تیزی سے تکمیل کے لیے پرعظم ہے سی پیک کے تحت انفرائیسٹرکچر اور اقتضادی زون کے منصوبوں میں تیزی لاکر قومی ترقی کے رفتار بڑھانا اور برامداد میں اضافہ کرنے پر توجہ جائے جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختون قوام راشاکائی پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابی جی کے مقام پر سپیشل اکنومک زون کو فوراں بجلی اور گیس فرام کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا پورا ادراک ہے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ریمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ آف ریلیف ایڈ آف میجرز کو بیسک پے میں مرش کی اردر جائے یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے دیگر ممالک کے طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں جس کے لیے رکوم جاری کر دی گئے پہلے سال اس میں ہم ایک دس عرب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ جامعے اور پائیدار بنیادوں پر معاشی ترقی کے حصول کے لیے موثر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجڈ میں تمام شعبوں کو یکسہ ترقی دینے اور عوام کو رلیف راہم کرنے کے اقدامات تجویز کیے ہیں ناظرین آئندہ مالی سال میں نوجوانوں کی ترقی، آلہ تعلیم، غربت کے خاتمے، سماجی تحفظ اور دیگو شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوس ہوگی تفصیل جانتے ہیں رزوان عارف کے اس ریپورٹ میں آئندہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کو صوبائی معاملہ ہونے کے باوجود خصوصی توجہ دی گئی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے پینسٹ ایرور روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جبکہ طلبہ کے لیے وظائف، جنوبی وزیرستان یونیورسٹی اور لیپ ٹاپ سکیم بھی شامل ہے چوالیس عرب روپے ایچ ای سی کے ترقیاتی سکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں حکومت نے آئی ٹی شعبے میں تربیت دینے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فرام کرنے، نیٹ ورک بہتر کرنے اور آئی ٹی برامدات کو فروغ دینے کے لیے سترہ عرب روپے مختص کی ہیں ملک بھر میں طلبہ کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ آسان اقصاد پر فرام کیے جائیں گے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپگریٹ کرنے کے غرص سے سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپنٹ مہایا کرنے کے لیے بھی فنڈز رکھے گئے ہیں نوجوانوں کے لیے نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام عمل میں لانے کے علاوہ دھائی کروڑ روپے تک آسان شرائط پر کرزے دیے جائیں گے فارغ التحصیل نوجوانوں کا ملکی ترقی میں کردار بڑھانے کے لیے ایک مربوط نظام لائے جا رہا ہے یوتھ ایمپلائیمنٹ پیلسی کے تحت بیس لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع تک نوجوانوں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی نوجوانوں میں کاروبار کی فروغ کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سوت کرزے اور دھائی کروڑ تک آسان شرائط پر کرزے دے جائیں گے ثقافت اور فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے ایک عرب کی سلانہ لاغت سے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈ سینما اور پروڈیوسرز کی آمدنی کو انکم ٹیکس سے مستثنہ جبکہ ڈسٹریبیوٹرز پر آئید آٹھ فیصد ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پولیسی شروع کی جا رہی ہے فلم سازوں کو پانچ سال کا ٹیکس نئے سینما گھروں کو پروڈکشن ہاؤزز کو فلم میکرز کے قیام پر پانچ سال کا انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے توانائی کے شعبے میں تہتر عرب روپے کی رقم مہیا کرنے کی تجویز ہے جس میں سے بارہ عرب مہمن ڈیم پر خرچ ہوں گے سماجی شعبے میں عوام کی خدمت کے لیے ستر عرب روپے جبکہ دوسری اہم سکیموں کے لیے چالیس عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے معاصلات کی سہولت سے نہ صرف سنت اور تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو منیوں تک رسائی ملتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے شہراؤں اور بندرگاؤں کے لیے دو سو دو عرب روپے رکھے گئے ہیں ویلیو ایڈڈ برامداد، موستر، مارکٹنگ، مادنیات کے شعبے اور انڈرسٹری کے دیگر شعبے جات میں سرمایہ کاری کے لیے بجٹ میں پانچ عرب روپے تجویز کیے گئے ہیں سہت کے شعبے کے لیے چوبیس عرب روپے مختص کیے جا رہے ہیں محولیاتی تبدیلی کے لیے دس عرب، زرات اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے گیارہ عرب، سنت اور زرائی پیداوار کی ترقی کے لیے پانچ عرب روپے، آئی ٹی کے شعبے کے لیے ستر عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے رزوان عارف، پاکستان ٹیلی ویجن نیوز، اسلام آباد حکومت کا ٹیکسوں کا بوجھ غریب سے اشرافیہ کی طرف منتقل کرنے کا منصوبہ ہے بجٹ میں تیس کروڑ سے زائد سالانہ آمدن والوں پر دو فیصد ٹیکس کی تجویز ہے سولانس و سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایڈمانس ٹیکس پڑھانے اور چھوٹے تاجروں کے لیے فکس انکم اور سیل ٹیکس نظام کی تجویز ہے سیگریٹ انڈسٹری کے مجموعی ٹیکس کو دو سو عرب تک لے جانے کی تجویز ہے فہر جاوید مزید تفصیل بتائیں گے حکومت کاروبار دوست محل پیدا کرنے کے لیے ہولڈنگ ٹیکس کے نظام کو بالتدریج ختم کر کے فائنل ٹیکس اور کم از کم ٹیکس میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکس انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی ریجسٹریشن اور ریپورٹنگ کا آسان نظام لائے جائے گا جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا یہ ٹیکس تین ہزار روپے سے دس ہزار روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگا میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی تنخواہدار افراد پر ٹیکس کی شراکو کم کرنے کی تجویز ہے جسے چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کیا گیا ہے ہماری حکومت نے تنخواہدار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد چھ لاکھ روپے سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد چار لاکھ روپے سے بڑھا کر چھ لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے جن افراد کی غیر منقولہ جائدات کی مالیت دھائی کروڑ روپے سے زائد ہے ان پر ایک فیصد ٹیکس کی شرح ہوگی جس کی مالیت دھائی کروڑ روپے 25 ملین سے زیادہ ہو تو اس پر فیر مارکٹ ویلیو کے پانچ فیصد کے برابر فرضی آمدن یا کرایہ تصور کیا جائے گا جس کے نتیجے میں فیر مارکٹ ویلیو کا ایک فیصد ٹیکس کی شرح موثر ہوگی تام ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثمہ ہوگا صاحب سروت افراد کی جائدات پر کیپیٹل گین ٹیکس ایک سال میں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں پندرہ فیصد لاغو ہوگا جائدات کی خرید و فروخت میں موجود شرح کو ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کیا گیا ہے مزید برا فائلرز کے لیے پروپرٹی ٹیکس کی خرید و فرق پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو فیصد کرنے کی تجویز ہے جبکہ نون فائلرز حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پروپرٹی کی خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر پانچ فیصد کرنے کی تجویز ہے صاحب سروت افراد باشمول کمپنیاں جن کی سالانہ آمدنی تیس کروڑ روپے سے زائد ہے ان پر دو فیصد ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے سولہ سو سی سی سے زائد گاریوں پر بھی ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے سولہ سو سی سی سے زائد کی موٹر گاریوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے دو فیصد کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا اسی طرح نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرعہ موجودہ سو فیصد سے بڑھا کر دو سو فیصد کی جائے گی قابل تجدید توانائی کے لیے سولرز پر جیوٹی کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثنہ دینے کی تجویز ہے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکس کی موجودہ شرعہ انتالیس فیصد سے بڑھا کر بیالیس فیصد کرنے کی تجویز ہے پینلز اقوامی کارڈ کی ادائیگیوں پر فائرل کے لیے ایک فیصد اور نون فائلرز سے دو فیصد ٹیکس وصول کیا جائے گا فاد جعوید پاکستان ٹیلیویئر نیوز اسلامباد ناظرین آئندہ مالی سال کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حج دو ہزار دو سو تریسٹھ ارب روپے ہے اس میں وفاقہ حصہ آٹھ سو ارب اور سوموں کے لیے ایک ہزار چار سو تریسٹھ ارب روپے ہے یہاں بی ایس ڈی پی میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جاری ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا تفصیل جان لیتے ہیں راہیل انسار سے مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے بجٹ میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے گزشتہ مالی سال کے پانچ سو پچاس ارب روپے کے مقابلے میں پنتالیس فیصد اضافے سے آٹھ سو ارب روپے رکھے گئے ہیں بلتستان کے لیے پی ایس ڈی پی میں رقم بڑھا کر ایک سو چھتیس ارب روپے کر دی گئی ہے ہمیشہ کی طرح ملکی ضرورت کے مطابق انفرائیسٹرکشر کی ترقی ہماری ترجیح ہے مجموعی طور پر اس کے لیے تین سو پچانوے ارب روپے رکھے گئے ہیں تعلیم اور پیشاوارانہ تربیت سات ارب تیس کروڑ جبکہ علا تعلیم کے لیے چوالیس ارب سترہ کروڑ پر رکھے گئے ہیں اور جو بھی تی پی ڈی کر رہا ہے اس کے لیے مجھے کہہے کہ کنوے کریں یہ سفر شروع کیا تھا آپ نے دیکھا دوہزار اٹھارہ میں سترہ میں شروع کیا تھا ہم نے کہا کہ جی جو سپیشل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپگریڈ کیا جائے ڈپارٹمنٹ فور امپارمنٹ آف پیپل ویڈیسی بلیٹیز نام بڑا مشکل ہے میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں ڈی پی ڈی بنایا اس کا ایک نیا قانون بنایا گیا ایک کمپریہنسیف قانون بنایا گیا جو میرا خیال ہے بہت سارے ڈیویلپٹ کنٹریز میں بھی اس طریقے کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے جو کہ سندھ حکومت اور سندھ اسیمبلی نے کی ہے اس سلسلے میں قانون اسیمبلی نے بنایا اپنے دپارٹمنٹ کے اوپر تھا کہ جو اس کی ریکوائیمنٹ سے اس کو فلفل کریں اور مجھے خوشی ہوئی ہے صادق میمن صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ کس طریقے سے چھاسٹھ سینٹرز پورے صوبے میں ڈی پی ڈی دیکھ رہا ہے اور ان میں بہتری لارا ہے گنجائش بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہم ہر کوشش یہی ہے کہ جو قانون اسیمبلی نے بنائے اس کی طریقے اس کے تحت ہم وہ سارے سہولتیں مہیا کریں ان سینٹرز کو اس میں خاص طور پہ میں منشن کرنا چاہتا ہوں جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہمیں بے انتہا مدد ملی ہے جس کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے تھے صادق نے نام لیے میں اس لیے کوئی نام نہیں لوں گا کہ مجھ سے کوئی رہ نہ جائے لیکن جس نے بھی کام کیا ہے میں دل سے ان کا شکریہ اللہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ یہ نام کو مجھے یاد ہیں جو آج جن کے ساتھ اس کورنگی کے سینٹر کے لیے ایم ایو سائن ہوئے ہیں پبلک سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر دونوں این ایڈی انیورسٹی کراچی انیورسٹی ناپا آپ کی پائن دسکائی توفیق پاشا فارمز آئی بی اے کراچی یہ اتنے بڑے بڑے نام خود کچھ ہیں کہ ان لوگ کو جب ہم اٹریک کر سکتے اور ادھر آئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپارکمنٹ اپنے کام اپنا کام کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی میں بہت لمبی تقریم نہیں کروں گا صادق نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے اور مجھے مشکل ہی لگتا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے لیکن مجھے خوشی بڑی ملتی ہے میں نے پچھلی ایک تقریب میں بتایا تھا کسی تقریب میں اور مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ میں بہار سے آ رہا تھا کہ کچھ یہ آٹھ مہینے پرانی بات ہے کراچی میں لینڈ کیا میں جہاز میں اپنا سمان دھر رہا تھا تو ایک خاتون تو جاز میں لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے میرے تک پہنچیں اور مجھے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ سی آرٹس میں پڑھ رہا ہے سی آرٹس میں وہ ہے اور میں نے پوری دنیا میں گئی ہوں آبیسلی افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں کسی ڈیورپٹ کنٹری میں جاؤں لیکن میں نے ہر جگہ دیکھا اور جو سروس یہاں پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ایڈ پار ہے دنیا کی کسی ملک میں اور وہ چیز مجھے یاد رہتی ہے وہ ایک جو ایک اپریسیشن کسی پیرنٹ کی ملتی ہے نا وہ کافی ہے اور اس وجہ سے میں یہی چاہوں گا کہ یہ دعائیں ہمیں ملتی ہے مجھے صادق کبھی آدھے ابھی میں بتا رہا تھا کہ آٹھ ساتھ مہینے پہلے ہم نے کیبنٹ میں ری شفل کیا تھا اور صادق کو یہ ڈپارٹمنٹ دیا تو صادق جب پہلے ہی باہر میرے پاس آئے تو تھوڑا سا موہن کا لٹکا ہوا سا تھا اور ناراض سے تھے کہ آپ نے مجھے یہ کونسا ڈپارٹمنٹ دے دیا اس میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا کام شروع کرو اور میرے خیال ایک مہینہ بھی زیادہ ایک مہینے کے اندر وہ میرے پاس آئے اور his words were کہ آپ نے میرے پہ احسان کی ہے کہ جو مجھے سواب اندر مل رہا ہے جو میں خدمت کرسک رہا ہوں اور واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے ڈیریکٹ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا خیال کرتے ہیں آگے آہ سو میں زیادہ بات کی بغیر آج ہم نے کورنگی کے سنٹر کا افتتا کیا ہے ای ڈی ای ڈی ای ڈی این اڈلٹ آہ اس کے لیے اس پلوٹ پہ جہاں ابھی ہم یہ تقریب کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں یہاں پہ بھی کام شروع ہو جائے گا اور میں نے ساندھک صاحب سے کہا ہے کہ اس سال مجھے یہ کمپلیٹ کرانا ہے whatever money money again میں پہلے کہی بار کہ جکو ہوں تو مجھ سے repeat کر دیں money is not the problem it's people i don't find people people with passion یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایک لگن چاہیے ایک passion چاہیے میں نے کہا ادھر ہم residential facility بنا رہے ہیں for autistic children بہت سکت ضرورت ہے یہ ایک جگہ ہو گئی ہمیں خیال ہے بہت زیادہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور بھی بنائیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے بتا ہے اسی سال ہم نے رکھا ہے ہیدرباد میں ہم نے facility شروع کی تھی میں نے ابھی پتہ کی ہے مجھے بتایا کہ جو ہماری different facilities autism کے حوالے سے ہیں جو ipmr میں ڈاؤ کے اندر ہماری facility اس میں تقریباً تین سو بچے جو ہیں وہ تعلیم پا رہے ہیں ہمارے یہاں جو گلستان جوہر میں ہمارا center of excellence ہے اس میں تین سو اسی کے قریب three ten plus seventy دو شفٹ میں وہ بچے پا رہے ہیں اس center میں ڈیڑھ سے اسے دو سو بچے انشاءاللہ تعالی ہیں کہ میں نے اس کو بھی further expand کرنے کی بات کی ہے اور یہ residential facility بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہیدرباد میں seventy if i remember correctly ڈی سی ہیدرباد بھی شاید specially اسی لیے آئیں so i know he is a passion for it setter بچے ادھر بڑھ رہے ہیں but ہمیں expand کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم sub divisional headquarters میں سکھر لڑکانو شہید بنظیر آباد اور میرپور خاص میں اس سال یہ کریں گے again ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ لوگوں کی ہے اور اسی وجہ سے یہاں training بھی ہم دے رہے ہیں میں سب سے کہوں گا جو بھی مجھے سن رہا ہے اس سیکٹر کے اندر آپ نے internships کی بات کی i tell you i will go to any extent the cabinet will go to any extent we will not care whether the courts take notice of why we are giving jobs because یہ بہت ہوتا ہے i don't care about them اگر آپ نے کوٹ کرنے تو کر دیں اس کام کے لیے ہم سب کچھ کریں گے but لوگ ایسے چاہیے جو کہ passion کے ساتھ ادھر کام کر سکے advisor law کھڑے ہو گئے شاہدو نراز ہو گئے میرے سے تو یہ ہم انشاء اللہ کریں گے ایک اور madame iram نے بات کیے sports facility i know it's absolutely necessary chief secretary is sitting here chief secretary صاحب find me a place if you need any place جو بھی ہے کسی اور کے allotted ہے convenient location پہ ہمیں چار اکر کی قریب چاہیے ہو گئے to build a proper facility for sports اور ہمیں کرنا ایسے ہی پڑے گا obviously we don't have the resources to do everything at once but یہ centers ہم شروع کر کے اور ان کے لیے بچوں کے لیے جیسے music therapy میں کہہ رہا تھا نائپا کے جو آئے تھے نمائند دیدر ان سے کہہ رہا تھا بہت ضروری ہے وہ لوگ ہم بچے ادھر بھی train کریں اور ادھر سے نائپا بھیجیں کہ ان کی classes ہوں ہم sports facility بتائیں بنائیں ادھر الگ جائیں ہم کراچی یونیورسٹی نیڈی یونیورسٹی اور آئی بی اے میں ادھر تو آپ training دیں گے but we want these children to come to your classes be part of the you know school there اور اپنے جائیں اپنے دن کے اندر اور ادھر classes obviously this is a very difficult thing اور یہ mission لیکن ہم نے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ مل کے یہ کریں گے میں ایک بار اور پھر جو لوگ بھی ہیں میں بہت لوگ ادھر سامنے دیکھ سک رہا ہوں لیکن میں نام نہیں لوں گا اس لیے میرے سے کوئی رہ نہ جائے میں سب کا شکر گزار ہوں حکومت سندھ اکیلہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی آپ لوگ کی مدد ہمیں ملی ہے اور آپ کی مدد کی ہمیں اور ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے اور اپنی leadership کی guidance میں میں آپ کو بتا ہوں میں بلاول صاحب نے یہ promise کیا ہے کہ جب بھی وہ کراچی آئیں گے he'll visit this center جیسے انہوں نے کلستان جہور کے center کا visit کیا تھا اس center کو بھی visit کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی support آپ کو چاہیے ہو میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں ادھر میں mention کر دیتا ہوں میں prime minister شہباز شریف کو call on کرنے گیا after he was elected اور میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ان نے خاص طور پر مجھے ذکر کیا کہ سندھ حکومت نے autistic children کے لیے بڑا اچھا کام کیا میں نے سنا ہے and i was really happy کہ یہ خبر جا رہی ہے اور لوگ اس کو acknowledge کر رہے ہیں اس کی خوشی بھی ہوتی ہے ہمیں لیکن ہم نے اور بہت کچھ کرنا اور ہم سب ساتھ ملکے انشاءاللہ تعالی ان بچوں کو mainstream کریں گے ان بچوں کو اپنی society میں ایک بہتر contribute کرنے کے لیے کہیں گے جیسے یہاں پہ میں دیکھ رہا تو life skills بنا رہے ہیں center جہاں پہ بچہ baking cooking سکھے گا انشاءاللہ تعالی نوکری بھی کرے گا جا کے اپنے کسی اچھی بیکری میں کمپیوٹر سکلز دے رہے ہیں مجھے انیڈی انیورسٹی نے بتایا کہ وہ ہم نے ہمیں بھی نہیں آتا انشاءاللہ تعالی یہ بچے بہت بہتر ہوں گے سرکٹس کیوں چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے چاہتے ہیں سولرنگ کرنی ہے وہ آپ ان کو بالکل سکھا سکھا سکتے ہیں اور وہ سکتے ہیں اور وہ سکتے ہیں جو مبارک بات دیتا ہوں خاصتہ پہ سادک مہمان کو ڈی پیڈ کو ڈی آرڈس کے لوگوں کو ڈی آرڈسٹی ہمارا راستہ بھی بہت لمبا اور انشاءاللہ تعالی ہم پورا کریں گے مجھے پتہ ہے میڈیا والے اکدم سامنے آ جائیں گے آج میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں اس لیے کہ کوئی سوال کریں گے تو پھر وہ ڈیورٹ ہو جائے گا جو یہ کام سندھ حکومت کر رہی ہے اور میں صرف اس لیے چاہتا ہوں اور کوئی میرا اس میں موٹم نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جیسے آج آپ نے دیکھا کہ پرائیوٹ سیکٹر سے لوگ اٹریکٹ ہوئے ہیں سندھ گورمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں آپ ان کی تشریر کریں گے اس کو ایڈورٹائز کریں گے لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارے پاس اس ملک میں پیشنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمیں سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارا ساتھ دیں اس کام میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نکاحہ کے تعلیمی شعبے میں بہتری کیلئے پبلک پرائیوٹ سیکٹرز مل کر کام کر رہے ہیں صوبے کے چھاسٹھ سیکٹرز میں بہتری کیلئے کام جاری ہے حیدرباد میں بچوں کی میاری تعلیم کیلئے کام جاری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آٹھ سے متعلق سندھ حکومت کے کام کو سراہا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل اور ان کی پوری ٹیم کو متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارک بات دی ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مالی طور پر مشکل وقت اور بہت سی رکاوٹوں کے ساتھ بجٹ بنانا ایک مشکل کام تھا تاہم حکومت نے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا ہے بنظیر سکولرشپ پروگرام کو وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے سولر پینلز کی درامد اور تقسیم پر بھی ٹیکس زیرو کر دیا ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ حکومت نے امیروں کے غیر پیداواری اساسوں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں دوسری جائدات کی خریداری پر پانچ فیصد ٹیکس اور لگجری کاروں پر ٹیکس میں اضافہ شامل ہے وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکس لیپ پر نظر سانی کی گئی ہے سالانہ بارہ لاکھ روپے تک کمانے والے ٹیکسیں مستثنا ہیں سرکاری شعبے میں ملازمین کی مالی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ان کی بنیادی تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافہ اور ایڈ ہاک الانس کو زم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹیڈ سبسیریز کے لیے ارب روپے مختص کیے ہیں یہ رقم بی آئی ایس پی کے لیے مختص تین سو چوالیس ارب روپے کے علاوہ ہے انہیں نوازے کیا کہ یہ سبسیریز صرف مستحق افرات کو ملے گی ناظرین عوامی حلقوں نے نئے بجٹ کو عوام دوست قرار دیتے وے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ذریع شعبے نوجوانوں اور عام آدمی کو ریلیف دے کر ان کی توقعات پوری کرتی ہیں مختلف شہروں کی لوگوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں گورنمنٹ نے جو پانچ لاکھ سے بیس لاکھے لون کا اعلان کی ہے یہ بڑا ہی بینیفیشل اقدام ہے ہم یوت کے لیے کیونکہ ہم نئے روزگار اپنے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو دوبارہ انہوں نے قسطوں پہ لیپ ٹاپ سکیم سٹارٹ کی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا ہی بینیفیشل ہے جو پندرہ فیصد سیلریز میں اضافہ کیا گیا اور زراعت پہ جو ہے نا ٹریکٹرز پہ انہوں نے جو ہے نا وہ دی ہے ریت دی ہے اور دوسرا جو سولر انرچی کی ہمیں بڑی ضرورت ہے ہماری قوم کو سولر پہ جو ہے نا کنورٹ ہونا چاہیے اور سولر پہ جو انہوں نے ٹیکس ماف کیا یہ بھی بڑا انیشیٹیو ہے مسلم لیگ ہمیشہ ہر دور میں نوکلیاں جنریٹ کرتی ہے سابقا دور میں آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کتنی ٹیچرز کی جابز کریٹ ہوئی تھی کتنے ڈیپارٹمنٹ میں جابز کریٹ ہوئی تھی اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی ہیلتھ میں ایجوکیشن میں نوکلیاں جنریٹ کرنے کا جو وعدہ تھا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا تنخواہ دار جو طبقہ ہے ان کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر مفتا اسبائل صاحب کا یہ ایک اور گورنمنٹ پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے جس میں امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا میں امیہ محمد شبا شریف کا شکر گزاروں کے جنہوں نے عوام دوست بجڑ پیش کیا اور نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ سکین کا دوبارہ بحال کیا اور جو بے روزگار کے لیے قرضہ دیا کسان دوست بجڑ پیش کر کے زمینداروں کے عجل مولی ہیں کیونکہ جو انڈرسٹری کے مشینری تھی اس پر کسمر جوٹی ختم کر کے صلح پر ختم کر کے زمینداروں کو بہت سچا فیدہ پہنچے کے زمینداروں کو کسان کو شاہل ہوگا تو پاکستان کو شاہل ہوگا نظر وزیراعظم محمد شہباز شریف عدلیہ کے احترام کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے آج پھر اپنے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات کے دوران لاہور کی سپیشل کورٹ سینٹرل میں پیش ہوئے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں اپنے بیان میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بطور وزیراعظم میرے فیصلوں سے قومی خزانے کو اربعہ روپے کی بچت ہوئی انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اصولوں پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا وزیراعظم نے کہا کہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے ملکی معیشت کو سنبھالا قوم کے لیے اتنے بلاؤس اقدامات کرنے والا شخص کیا منی لانڈرنگ میں ملوث ہو سکتا ہے منی لانڈرنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی بوری زمانتوں کی تواصیق کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے فیصلہ لاہور کی سپیشل کورٹ سینٹرل کے جرج اجاز حسن اوان نے محفوظ کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انڈرنگ کی حرمت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے باتچیت کے طوران باہمی تعاون سے مطالقہ امور اور مختلف شعبوں میں تعاون کا وسط دینے پر اتفاق کیا گیا ہے انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو نے محمد شہباز شریف کو وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نونیشیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر صدر جوکو ویڈوڈو کے کردار کو سراہا دونوں ملکوں کی قیادت نے باہمی تجارت بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا اور دونوں راہنماوں نے نونیشیا سے پام آئل کے درامت کا تسلسل یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا پرزیراعظم محمد شہباز شریف نے صدر جوکو ویڈوڈو کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور کہا کہ پاکستانی عوام جلد ان کا استقبال کرنے کے منتظر ہیں اور ترجمان پنجاب حکومت اتا تارڈ نے کہا ہے کہ تیرہ جون کو پنجاب کا بجٹ پیش کیا جائے جس میں عوامی فلاحی منصوبوں سمیت ریلیف فرہم کیا جائے گا لاہور میں ایف آئی اے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اتا اللہ تارڈ نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں سے چور اور ڈاکو کے نعرے لگانے والے آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ کر سکے نہ ہی اقتراد کا نہ جائز استعمال ثابت ہوا عمران نیازی کی بنائے مقدمات میں ہماری بے گناہی کی ثبوت ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ساڑھے تین سالوں میں کوئی عوامی منصوبہ نہیں لگایا صرف اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کیلئے اگدامات کیے پی ٹی آئی حکومت کی لوٹ مار کا خمی آزاج عوام بھگت رہے ہیں عوام سے کیے گئے حکومت کے ایک اور وعدے کی تکمیل آٹھے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمتوں میں پچپن روپے کمی کر دی گئی ہے لاہور سے وردہ سلیم کی ریپورٹ دیکھئے عوامی قیادت نے اقتدار سنبھالت اور مہنگائی کی ستائے عوام کو فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں اشہ خردنوش کی قیمتوں میں سبسٹی دینے کا اعلان کیا تاکہ عوام اس سے براہ راست مستفید ہو سکے آٹھے کی قیمتوں میں واضح کمی کے اعلان کے بعد اب گھی کی قیمتوں میں بھی پچپن روپے فی کلو کمی کر دی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی حضائیت پر یوٹیلٹی سٹور کارپریشن میں سبسٹیڈائز گھی کی قیمت تین سو پچپن روپے فی کلو سے تین سو روپے فی کلو کر دی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کی مینجمنٹ دن رات مصروف ہے کہ گھی کی پورے پاکستان میں کسی کسی کمی کمی نہ ہو یوٹیلٹی سٹور پر آپ سبسٹیڈائز گھی تین سو روپے فی کلو دستیاب ہے آٹے کی قیمتوں میں کمی کے بعد اب گھی کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام سے حکومت نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا یوٹیلٹی سٹور پر گھی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان حکومت کی طرف سے عوام کو ایک حقیقی رلیف ہے وردہ سلیم پاکستان ٹیلیویزن نیوز لاہر اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے چلنے والی ہیٹ ویو اور گرمی آج بھی برقرار ہے گرمی سے نہری پانی کی قلت کی وجہ سے فصلیں بھی متاثر ہو رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہمارے نمائندے شیراز علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی شیراز آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی صبح سندھ میں گرمی کی صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ کچھ دن جو ہے کمی واقع ہوئی تھی اور ہوایں کھلنی تھی اور آج بھی جو علاقے ہیں جس میں حدراباد، چھٹا، میرپرخواست اور مٹیاری ڈیویزن اور کراچی یہاں ہوا جو ہے تیزی سے کھل گئی ہے اور گرمی کی شدت میں واضح کمی نظر آ رہی ہے اور جو معمولات زندگی بھی جو متاثر سخت ہو رہی تھی وہ معمول کے مطابق چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے جو ہے گرمی یہاں پہ کم ہے لیکن جو علاقے شدید گرم تھے گزشتہ ایک ماہ سے یا کئی دنوں سے وہاں آج بھی گرمی جاری ہے جس میں جیکو آباد سارے فیرس تھے جہاں ٹیمپریچر پینتالیس سے اکراس کر چکا ہے جبکہ روڑی خیرپر نوابشا اور دادو یہ بھی بیالیس سے پینتالیس کے درمیان اب بھی وہاں پہ ٹیمپریچر ہے اور وہاں پہ گرمی اور شدت جو ہے اب بھی برقرار ہے اور لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے لوگ تھنڈے مشروبات استعمال کر رہے ہیں حفظ کی ہے اور کچھ علاقوں میں رات میں یہ وہ علاقے ہیں سکھر لادکانہ مہنجو دڑو کہ رات میں وہاں ہوا کھل جاتی ہے اور گرمی کی شدت میں واضح کمی ہو جاتی ہے لیکن دن کے اوقات میں جو ہے آج بھی وہاں گرمی جو ہے وہ سخت محسوس کی جا رہی ہے جبکہ ہدراباد میں ہوایں چل رہی ہیں کراچی میں اور تھٹا میرپرخاس میں ہوایں چل رہی ہیں اور یہاں ٹیمپریچر پینتیس سے چالیس کے درمیان رہ رہا ہے جبکہ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو گیسٹرو کے امراض ہے اس میں کافی اضافہ ہوا تھا لیکن اب ان علاقوں میں جو گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے وہاں پہ جو ہے گیسٹرو کے جو مریض تھے ان میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن وہ علاقے سکھر روڑی گھوٹکی تادو اور نواب شاہ وہ آج بھی گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور یہاں ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کی طرح دوسرے علاقوں کی طرح جنوبی پنجاب کی طرح کہ یہاں بھی ٹیمپریچر جو ہے پینتالی سے چھالیس تک جانے کا امکان ہے بہت شکریہ آشی رازحلی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا تاہم وستی اور جنوبی پنجاب اور زینی خیبر پختونخواہ میں آندھی چلنے کے علاوہ خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد خطہ پوٹھوار اور بالائی پنجاب میں بعد از دوپہر آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سی بھی اٹھالیس نوکنڈی سینٹالیس دادو جہلوم جیکب آباد اور ڈی آئی خان میں چھہالیس ٹگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کا حال آپ جان چکے ہیں رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا بہت شکریہ کاسیم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کرتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھارتی حکمران جماعت بی جی پی کے عہدے داران کے نازیبہ بیانات کے خلاف مکمل ہرتال کی گئی کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دکانے اور کاروباری دارے بند رہے جبکہ سرکوں پر ٹرافک موت تل رہی بھارتی فوجیوں اور پولیس ہلکاروں نے تاجروں کو ہرتال کرنے پر خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رکھی تھی تہم انہوں نے دھمکیوں کے باوجود اپنی دکانے اور کاروباری دارے بند رکھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا قابل سنتظامیہ نے بی جی پی راہنماوں کے نازیبہ بیانات کے خلاف لوگوں کو مظاہرہ کرنے سے روکنے کے لیے جب مختلے میں کرفی نافذ کیا اور بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس ہلکار تائنات کر دیے گئے حکام نے جامعہ مسجد سرینگر سمیت دیگر مساجد میں لوگوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی بھارتی فوجیز کے ہلکاروں نے تائناتی کے باوجود لوگوں نے سرینگر بڑگام اور دیگر علاقوں میں احتجاجی ریلیا نکالی اور غستاخوں کو سخصہ دینے کا مطالبہ بھی کیا از ان بھارت میں غستاخ نورپور شرمہ اور جندل کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے جس کے دوران دو مسلمان جام بہا کھو گئے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد سرینگر، دوڈا، دیو بند، دلی، لکھنو، سہارنپور، مراد آباد، پٹنا، ممبئی، رانچی، حیدر آباد اور کلکتہ میں شدید احتجاج کیا گیا مظاہرین نے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غستاخی کرنے والوں کے خلاف شدید نارے بازی کی اور ان کے پتلے نظر آتش کیے گئے مظاہرین نے دونوں غستاخوں کی دوسری جانب بنگلہ دیش کے دارد حکومت ڈھاکا میں ہزاروں افراد نے بھارت میں حکومنان جماعت کی ترجمان کی طرف سے گستاخی کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین مسجد بیت المکرم میں جمع ہوئے اور سڑکوں پر مارچ کیا مظاہرین بھارتی مسنوات کے بائیکارج کے حق میں نارے لگا رہے تھے مظاہرین نے ہندووں کو انتہا پسند قرار دیا اور کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائی جا رہے ہیں لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری عقیدت کا اظہار بھی کیا اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے ازن بھارت میں بی جے پی کے دو اہتداروں کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کے خلاف ایران میں تہران یونیورسٹی میں مظاہرہ ہوا مظاہرین نے جھنڈے اٹھا رکھتے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کسی کو ایسی غستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی مظاہرین نے اس معاقے پر نماز بھی ادا کی اوڈاجن یوکرین کا کہنا ہے کہ اس نے جنوبی خیرسون کے علاقے میں روسی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس کے ٹھکانوں جنگی آلات اور فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے موسکو کی افاج نے علاقہ حملے کے آوائل میں ہی قبضہ کر لیا تھا یوکرین کے صدر ولادر زلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کی افاج اہم مشرقی سے ہے سیبروڈانسک میں محفوظ ہے اپنے خطاب بندوں نے کہا کہ دنباز کے کئی شہروں پر ہمارا قبضہ برقرار ہے تاہم یوکرینی افاج کی زامپوری ظاہرہ اور خارکیف کے علاقوں میں بھی پیش اپ جاری ہے ناظرین گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ معاشرے میں عم رواداری اور برداشت پیدا کرنے کے لیے حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بات داتا گنجبکش علی اجویری کے مزار پر حاصلی کے ماخے پر کہی گورنر پنجاب نے حضرت داتا گنجبکش کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک قوم کی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعا کی حج فلائٹ آپریشن کے دوران گزرشتہ پانچ روز میں ساڑھے آٹھ ہزار آزمین حج سعودی عرب پہنچ گئے ترجمان مذہبی امور کی مطابق آج پانچ حج پروازوں سے پندرہ سو سے زائد آزمین حج مدینہ منورہ پہنچیں گے انہوں نے کہا کہ حج سے قبل سترہ ہزار آزمین حج مدینہ منورہ کی زیارت مکمل کریں گے حج کے بعد پاکستان روانگی سے آٹھ دن قبل باقی پندرہ ہزار آزمین حج کو مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک سو چھے پروازوں پر مشتمل حج فلائٹ آپریشن تیس جون تک لگاتار جاری رہے گا مدینہ منورہ ائرپورٹ پر مذہبی امور کا عملہ آزمین حج کی رہنمائی کے لیے چوبیس کھنٹی شفٹوں میں کام کر رہا ہے ابھی آپ کو خبر دیں گے سپیکر قومی اسمبلی کا وزیر آزم کی درخواست پر ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجلاس میں بحث کرنے کا فیصلہ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قومی اسمبلی میں بحث کرانے کی درخواست کی ہے سپیکر نے پیر کے روز قومی اسمبلی اجلاس میں ایک گھنٹا مختص کر دیا گیا ہے اہم خبر سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو بھی اجلاس میں اس حوالے سے دعوت دی ہے سپیکر قومی اسمبلی کا وزیر آزم کی درخواست پر ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجلاس بلانے کا فیصلہ وزیر آزم محمد شہباز نے ناموسی رسالت پر قومی اسمبلی میں بحث کرانے کی درخواست کی تھی اور سپیکر نے پیر کے روز قومی اسمبلی کا اجلاس میں ایک گھنٹہ اس پر مختص کر دیا ہے جس پر اس حوالے سے بات کی جائے گی سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی قرارداد میں بھی منظور کرے گی جس میں بی جے پی لیڈرز کی بیانات کی مضمت کی جائے گی سپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں مذہبی ہے قومی اسمبلی قرارداد بھی منظور کرے گی جس میں بی جے پی لیڈران کے بیانات کی مضمت کی جائے گی سپیکر قومی اسمبلی کا وزیراعظم کی درخواست پر نامو سے رسالت پر بحث کرانے کا فیصلہ سپیکر نے پیر کے روز قومی اسمبلی اجلاس میں ایک گھنٹہ مختص کیا ہے اجلاس میں بی جے پی لیڈروں کی حدزہ سرائی کی مضمت کی جائے گی اسلام علیکم کھیلوں کے خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس پاکستان نے دوسرے وندے میچ میں ویسٹ انڈیز کو ایک سو بیس رن سے ہرا کر سیریز اپنے نام کر لی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل ملتان میں ہی کھیلا جائے گا ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں پاکستان نے ٹاوس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پچاس وبرز میں آٹھ وکٹم پر دو سو پچھتر رنس بنائے فخر زمان سترہ رنس بنائے بابر آزم ستتر اور امام الحق بہتتر رنس کے ساتھ ہمائیہ بلے باز رہے دونوں بیچرز کے درمیان ایک سو بیس رنس کے شراکر کام ہوئی وندے کوکٹ میں بابر آزم اور امام الحق کے درمیان یہ آٹھ فنی سینسٹری پارٹنرشپ ہے شاداف کان اور خوشدیل شاہ نے بائس بائس رنس سکور کیے ویسٹ انڈیز کے طرف سے اکیل حسین نے تین مٹی حاصل کی ازاری جوزف اور اینڈیسن فلیپ کے حصے میں دو دو وکٹیں آئیں جواب میں مطوبہ حدف کے تاقم نے ویسٹ انڈیز کے ٹیم 32 اچاریہ دو ورز میں ایک سو پچپن رنس پر آؤٹ ہو گئی شامل بروکس نے بیالیس اور کائل میرز نے تینتیس رنس بنائے پاکستان کے طرف سے محمد نواز نے چار محمد وسیم نے تین اور چالاپ خان نے دو وکٹیں حاصل کی پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایشٹی پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ کے دوران مہمان ٹیم کو پانچ رنس کے انام سے نواز آ گیا مزبان ٹیم کے دو سو چھتر رنس کے حدف کے تاقم میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری تھی کہ شائکی نے کرکٹ کے لیے ایک انوکھا واقعہ پیش آیا انتیسویں اوور میں اچانک امپائر کی جانب سے میمان ٹیم کو پانچ رنس انہم میں دیا گئے وجہ یہ ہوئی کہ ویسٹ انڈیز کی انتیسویں اوور کی پہلی گین پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو وکٹ کیپر رزوان کا گلوز پہنے گیند کو پھینکتے دیکھا گیا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے کبانین کا مطابق میچ کا دوران ادلیت کی پر کلاوہ کوئی بھی کھلاڑی کلوز پہن کر سیلڈگ نہیں کر سکتا جس کے وجہ سے ویسٹ انڈیز کو پانچ رنس انواز لگی ملتان میں کھیلی جا رہی پاکستان ویسٹ انڈیز ونڈے سیریز یادگار بنتی جا رہی ہے جہاں پہلے میچ میں بابر آسم نے کے ریکارڈز اپنے نام کیے اور دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز کو پانچ رنس کائی نام ملا وہیں دوسرے ونڈے میچ کا دوران ایک تماشائی گرین شرٹس کی بیٹنگ کا دوران میدان میں گھس آیا کسی بھی میچ کا دوران تماشائیوں کے میدان میں گھسنے کی ایک روایت سے لیا رہی ہے تہاں پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈ میں کسی انٹرنیشنل میچ کو دوران طویل مدد کے بعد ایسا منظر دیکھنے کو ملا پاکستانی انکس کے انٹرنیشنل میدان میں ایک تماشائی میدان میں داخل ہوا کریس پر موجود شاداپ خان کو سیلیوٹ کیا جس کے بعد قومی اور لانٹر نے اسے گلے لگا لیا تماشائی خوشی خوشی وابسہ لوٹ آیا لیکن اس کے بعد پولیس کے ہتھے چاہ گیا ملتان کی شدید گرمی میں انتظامی نے شائقین کے لیے مسلوی بارش کا انتظام بھی کیا صدر پاکستان ڈاکٹر آلی فلوی نے دوسرے میچ میں فتح پر قومی ٹیم کو مبارک بات دی ہے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں پاکستان کو ویسٹنگیز کے خلاف دوسرا میچ جیتنے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے زبردست کھیل پیش کیا ویسٹنگیز کے خلاف مسلسل دسویں سیریز جیتنے پر پوری ٹیم کو مبارک بات ڈاکٹر آلی فلوی نے کپتان بابر آزم اور اپنر امام الحق کی بیٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں بلے بازوں نے اپنی بیٹنگ کی شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ جاری رکھا محمد عواز نے چار چار کلیڈنگ کو اٹکر کے بہترین بالنگ کی انہوں نے کہا کہ کرکٹ یقینا پر لطف کھیل ہے کھیلوں سے تاہیی اب آپ کے لئے چلتے ہیں میندیس کے طرف بہت چیپیا نیس اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیٹ لائن کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی